دین اکرام اس ایپیسوڑ کے آغاز میں میں سالجوکی میل دکھایا جاتا ہے جس میں ایک کمرے کے اندر ملک شاہ اور اس کے ساتھ الہاج کھڑے ہوتے ہیں اور سلطان موظف میں ایک نقش کے جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم کو وال قلعہ پر دعویٰ بولنے والے تھے ہم ایک دوسری کی وجہ سے کس حال تک آ پہنچے ہیں ایناٹولیہ پارہ حکمرانی اور کسٹانٹونیوں کے جانب بڑھنے کے لیے اس قلعہ کو بازہنتینی کافروں کے قبضے سے حاصل کرنا ضروری ہے جو کچھ بھی ہو ہمارے نزدیک موجود یہ فتنہ اور یہ قلعہ میری تلواز سے بچ نہیں پائے گا اس کے بعد سلطان ملک شاہ اپنے کھنچہ نکال کر اس نقشے میں گھوم بتیتے ہیں ناظرین اکرام اس کے بعد ہمیں کوال قلعہ دکھا جاتا ہے جس کا مرکزی دروازہ کھلتا ہے اور کچھ سبائی جو گھڑوں پر سوار ہوتے ہیں وہ اس مرکزی دروازہ کے کھلنے کے بعد اس قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مختلف دروازوں سے ہوتے ہوئے وہ مسلسل آگے بڑھ ہوتے ہیں اور ان کے گزرنے کے بعد مرکزی دروازہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اس کے بعد وہ آنے والے نئے سپائی گھڑوں سے نیچے اتر کر اس قلعہ کے مرکز کے جانب بڑھتے ہیں اور ان کے عدب کی وجہ سے سب بھی وہاں پر مجور سپائی عدب کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور آنے والے سپائی کا ساتھ بڑا اپنے سر سے ٹوپی اٹھا کر اپنے پاس کھڑے ہوئے سپائی سے نئی ساتھ بڑا ٹوپی لے کر پہن لیتا ہے اور وہاں پر موجود پادری کو ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرتا ہے پادری آگے سے عام میں سارے لاتا ہے اور لوگوں سے مخاطب بکر کہنا شروع کر دیتا ہے تم لوگ جانگ کی کھڑکرات سنو گے اور جانگ کی خبریں سنو گے خبردار خوف زدہ مت ہونا اسے یہی رہنا ہوگا مگر یہ اختتام نہیں ہے مگر یہ اختتام نہیں ہے ایک بڑی جنگ میں جھنکا جائے گا اقوام اور سلطنتیں زبردست ہڑر بھونگ بچے گی یہ سب نئی پدیش کی تکلیف ہیں اور یہاں پر موجود جہرکو سے اپنے تلوار بے نیام کر کے کہتا ہے یقیناً اور کماندار بھی کہتا ہے یقیناً اور پادری اپنے مذہب کے مطابق عبادت میں مشکول ہو جاتا ہے پھر وہ کماندار کہتا ہے ہماری مقدس کتاب حکم دیتی ہے کہ ہم بار اتھیار اٹھانے والے کو مار دیا جائے ترک سالوں سے بچانتینی علاقوں میں لوگوں کو تلوار کے گھاٹ اتاتے چلے آ رہے ہیں اس وجہ سے انہیں پر سکون موت ملنے کی بجائے ہمارے تلواروں سے مریں گے ہم بار اتھانتین کے سب سے اساس مکام پر موجود ہیں ترک ہمارے بہت قریب ہیں آج ہم قلعہ میں رہے اور اپنی افاظت کی مگر اب سلجوک سا زمین خون کی جیل میں بدل جائے گی اور ملک شاہ اس میں ڈوب کر مرے گا ناظرین اکرام اس کے بعد وہ کماندار پاس میں کھڑے ہوئے یورگوس کو مخاطب کرتا ہے یورگوس آگے آخر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے وکم دیجئے کماندار کماندار کہتا ہے یہ مقدس مہم تمہارے حوالے ہوئی سلجوک میں گھت جاؤ اور ان پر کسی برے خواب کی طرح مسلط ہو جاؤ یورگوس آگے سے کہتا ہے میں اس مہم میں کامیاب رہوں گا اس میں ذرا برابر بھی شاک نہ رکھیں اس کے بعد یورگوس اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مزید کہتا ہے اگر مرا تو اپنے خون کی قربانیں دوں گا اگر زندہ رہا تو اپنی روح کے ساتھ اور اس کے بعد وہاں پر موجود سبھی سپاہی اپنے تلواریں ہواب میں بلاند کر لیتے ہیں کماندار کہتا ہے بزان اسفہان ساری سلجوکی سازمین یان تاکہ ملک شاہ کا محل ہر مقام جل کا راکھ ہو جائے گا ایک بڑی جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے فتح آسل کیے بغیر یہ تلواریں میانوں میں واپس نہیں جائیں گی تلوار سے کام لینے والے کو تلوار سے تقسیم کر کے تلوار سے ہی قتل کر تلنے کی قسم کھاتے ہیں اور سبھی سپاہی یک جاؤ کر کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں کماندار پھر کہتا ہے قسم کھاتے ہیں اور سبھی سپاہی یک جاؤ کر کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں اور یہ اپیسوڈ یہ پہ ختم ہستی ہیں ملتے ہیں نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت ملتے ہیں ملتے ہیں